موسیقی پاکستان کلکٹ بورڈ کی طرف سے موسیقی صاحب کی طرف سے بابر رضوان شائن کو گلوپل کلکٹ لیگ کے لیے اینو سی دینے سے بلکل انکار کر دیا اور اس سے پہلے نے نسیم شاہ کو بھی انکار کر رہا گیا اور انہوں نے بھی جا کے بولا کہ میں تو ایک جنگسٹر ہوں مجھے شاید اجازت ملیا ہے مگر نسیم شاہ کو بلکل بھی کوئی اجازت نہیں ملی اور کہا اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہے اور اپنی ٹیم کے لیے کھیلنا ہے بس اس کے باباور رضوان نے سوچا کہ ہم تو سینئر ہیں ہم جا کے کچھ کریں گے اور ہم جا کے بولیں گے اور ہمارے کو چانس ملیا ہے کھیلنا ہے گلوپل کرکٹ لیگ کے لیے مگر پھر بوسی نو کے سامنے کہا کہ تم نے بھی اپنی ٹیم کے لیے کھیلنا ہے اور اپنی ٹیم کے پر فوکس کرنا ہے اپنی ٹیم کے لیے ملک کھیلنا ہے بس اس کے علاوہ تم نے کہیں نہیں جانا دیکھے جائے تو یہ تینوں کے لڑی چاروں کے لڑی پاکستان کرکٹ ٹیم کو تینوں فورمل میں دستیاب ہوتے ہیں ٹیٹون ٹی اوڈی آئی اور ٹیسٹ میں ضروری نہیں کہ اس ور سے منہ کر رہا گیا کرکٹ لیگ کے لیے مگر اصل وجہ ہے نا ان کی یہ کہ ٹیم کے اندر جو بی ایک تھا ان کا بھاور ازوان شائن کا اور میڈیا کے پر بیٹھ کے بولنا کہ ہم ایسا ہوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے مگر اصل جو رپورٹ آئی ہے ان کی یہ ہی ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں ٹیم کے اندر اس طرح کے بی ایف ہے اور شائن شاہ پریدی نے یہ کرکے رکھا ہوا تھا تو یہ وجہ ہے اس ان کی اصل کہ ان کو این سے نہیں دیا گیا اور دوہزار اکیس سے لے کے دوہزار چوبیس کا ٹیٹوٹی ورلک اپ دوہاں باور آدم کپتانی میں ہم کھیل لیے باکستان کی گر کھیل لی ہے تو ٹیم بلکل فلوپ جا رہی ہے نہ کپتان کپتانی میں نہیں کھیلتا ہے نہ یہ سمجھ لوگ دیکھنا جائے جو یہ تینوں چاروں جو ہے نا یہ اصل اہم گردار ادا کرتا ہے پاکستان کی ٹیم کے اندر اور یہ تینوں چاروں ہی فلوپ جا رہے ہیں اور اس نے کی نہ پرفورمیس ہے نہ پوچھے اور ان کو پھر ہمیں نسی دے دیں گلوپ لیگ کے لیے لیگ کے لیے ہمارے جا کے کھیلیں گے اور پیسہ کما لیں گے صحیح سے پاکستان کی ٹیم کے اندر آئیں گے تو وہ کنٹری کے لیے سب کہتے ہیں نا کنٹری کے لیے کھیلنے ان کو باری پڑتا ہے اور کسی لیگ کے اندر جا کے کھیلیں گے تو یہ زیرو سے ہیرو ہو جائیں گے تو یہ پاکستان کی ٹیم کے یہی حالات ہیں اور ان کو پاکستان نے ان کو صاحب کے دیئے کہ اپنی ٹیم کے لیے کھیلنا ہے اور کئی جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے تینوں کے سیلی بھی کٹ گئی ہے سیلی بھی کٹی گئی ہے ان کی اور ان کو بلکل صحیح سے چھڑکا لگے گا ہے پاکستان کی ٹیٹ بورڈ کی طرف سے کئی جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے اور یہ اہن کردار پاکستان کی ٹیم کے اندر آدھے کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو افتیکار احمد، محمد آمیر، امات وصیب، محمد نواز محمد نواز تو ٹیم کے اندر ویسے بھی نہیں تھے اور محمد نواز اور اور بھی دیگر کلاڑی ہیں جن کو اینسی جاری کر دیا گا کیونکہ افتیکار احمد کا اصل یہی ہے کہ پاکستان کی ٹیم کرنا مجھے لگتا کہ واقسی آئیں گیا اور ان کو اینسی اسی ویسے دیا گیا کہ ان کو اجازت دو اور محمد آمیر کی بات پر، محمد آمیر نے ایٹائرم writer dropsy لیتی اور ابھی تو راہیرารیٹارمٹ لی نہیں ہے تو محمد آمیر ہے ، ورلک اپ کے لئے آیا تھا اور 30I workup کھیل لیا ہے اور اس طرح کی دیکھا جائے تو اس بندے نے ایک نائنٹی سکس بول کر آئی ہے اور ایک سکس بھی نہیں کھایا کہ ٹیڈڈی ورلکپ جوزہ چوبیس کے اندر اس نے اپنی طرف سے بلکل انڈیٹ پرسن دیا ہے اصل بجا یہ تین تھے نسیم شاہ بھی نہیں یہ تین تھے جو کہ یہ خراب پرفرمیس اور ٹیل کے اندر گوڑ روپنز اور جو پڑھے بازہ چلے تھے یہ تین ہوتے بابا ریزوان شاہین کا الگ الگ گروپ بنے لے اور وہی میڈیا کے پر بیٹھ کے بولنا ہے کہ ہم ایسے نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ہم نے دکھ کوئی گروپ نہیں بنے والا یہ نہیں بنا والا اور ٹیم کا اس طرح آپ بیڑا کر کے رکھاؤں اور محمد آباد تو ٹیم کے اندر بیسے بھی نہیں تھے اور ان کو نسی دی جاری کر دیا گیا آپ تو اپنا آپ کھیل سکتا ان کو کوئی ایشو نہیں کیونکہ ٹیم کے اندر تھے ہی نہیں تن کی پرفرمیس کس طرح سے پیسی بھی دیکھ سکے گا اصل پرفرمیس سے ان تینوں کی چاروں کی جو بھی ہیں ٹکان امیس صاحب بڑی ٹیم کی ویڈیو دالنے بنا کے مگر پیسی بھی کوئی دورا ہے مل نہیں کہ ان کو ٹیم کے اندر باپس ہی لائے جائے کیونکہ ان کی جس طرح کی ٹکان امیس صاحب کی پرفرمیس دیکھی ہے وہ ان کو بلکل بلکل فارغ کر دیا گیا پاکستان کی ٹیم سے اور ان کو صرف لیگوں کے لیے اجازت بلکل ملی جائے لیگوں سے کمائیں گے اور کھائیں گے اماز عصیم بھی دیکھا جائے تو اماز عصیم کو بھی این ایسی جاری کر جائے گیا تھا اور جب اماز عصیم نے ریٹانمنٹ لیتی پہلے وہ این ایسی کے اپر ہی لیتی تھی ان کو این ایسی نہیں جاری گیا جائے تھا ان کے پرفرمیس کے اپر یہ کوئی اور دیگر معاملات تھے تو اماز عصیم نے ریٹانمنٹ لے گے پھر اپنی مرضی سے لیگے کے لیگے اور یہی ہے پر آج کا ڈوپی کہ دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا موسید ابنی سامنے بہت زبردست فیصلہ کی ہے کہ ان کو تینوں کو چاروں کو این ایسی بلکل بھی نہیں دیا اور کاغ یہ اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہے اور اپنے ملک کے لیے کوشش کرنی ہے اور میں ملک کے لیے پیسے کھیل کے پیسے کمائنا بہت کمہ لیا اور کھا لیا جو کہ جائے تو بابا ریزان دوہ دہتہیس کے اندر لیگے کھیلی ہیں اور اس کے اندر کڑوں کو کمائیں دو تو اس بار موسید ابنی سامنے کہا کہ بہت کمائیا اور بہت کھایا آپ اپنے ٹیم کے لیے کچھ کرنا ہے اور اپنے ٹیم کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہے اور ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اپنے ٹیم کے لیے مطلب ٹیم کو کھڑا صحیح سے کھڑا کرنا ہے اب کوئی بھی ایسا چکر نہیں ہے بلکہ بھی کوئی گروپنگ کوئی ایتا پٹے باتا ٹیم کے اندر نہیں ہونا چاہیے ملک کے دینوں کو ٹنڈا صحیح سے ٹیسی بی کی طرف سے موسید نکیس سام کی طرف سے خوکل صحیح سے ٹنڈا دے جائے گا اور ان کے ساتھ یہی ہونا تھا اور ایسا ضرورت ویسلہ صحیح رضا کیا تھا تو آج کا یہی ٹوپکٹہ کہ ان کو اس طرح سے ضلیل کر کے پاکستان کی گٹ بورڈ موسید نکیس سام نے ان کو انکار کر دیا کہ آپ کو کوئی بھی کھیلنے کی اجادت نہیں ہے اور ان کو دیکھا جائے تو یہ تینوں چاروں دوزار سو بیس کے وڑکر دوزار دو مہینے پہلے یہ تینوں اہم کرتا ہے اور یہی پوسٹر تے اصل جو ہے دیکھا جائے یہ تینوں پوسٹر چاروں پوسٹر تھے ٹیٹونی بلکپ دوداٹ چھو بیس کا اور چاروں نے پرفومنس سے ملک کوئی پرفومنس نہیں ہے ان چاروں تو آج کا یہی ٹوپکٹہ انہوں سے یہ پر کے اس طرح سے ان کو انکار کیا گیا ہے اور چلتے بھی نیکس ویڈیو کے طرف اللہ حافظ چونکہ کیا تو ملکپ دیو ملکپ دیو چامتے دوستر حتنا چی 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 پس چی موسیقی